بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عمران احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اے آئی او آڈیو بوکس پیش خدمت ہے اس دلچسپ سفر نامے کا اگلا حصہ جلیے شروع کرتے ہیں مینو توسٹیکا سنیور کیوہ خانے کے مالک کے لڑکے نے اسپانوی حکومت کی جانب سے خصوصی طور پر غیر ملکی سیاہوں کے لیے منظور شدہ کھانے کی فیرست ہمارے آگے رکھ دی مینو توسٹیکا میں در شدہ کھانے روایتی ہونے کے علاوہ ارزام بھی ہوتے ہیں چالیس پسیتے یعنی تقریباً چھ روپے میں سوک کا پیالہ خوراک کی ایک پلیٹ سویٹ ڈش انگوروں کی صرف شراب کا ایک مگ اور کافی ٹونی سوریا کے باشندوں کی مرغوب خوراک بنا ہوا کیکڑا کھانا چاہتا تھا اور میں تندور میں دمپخت کی گئی ٹراؤٹ مچھلی ہماری پسند معلوم کرنے کے بعد دونوں میاں بیوی باوچی خانے میں جا کر کھانے کی تیاری میں مصروف ہو گئے اور ان کے لڑکے نے میز پر ساف ستھرا کپڑا بچھا کر اس پر بڑے کرینے سے چھوری کانٹے اور چٹنیوں کے پیالے سجا دیئے کھانے کی تیاری کے دوران ہمخستہ ڈورو روٹی پر سوریا کا مشہور اور مزیدہ مکھ لگا کر کھاتے رہے اور اپنی بھوک چمکاتے رہے پہلے کچھ ٹیماتروں اور کالی مرس سے تیار شدہ گاز پاچو نامی تھنڈا سوپ آیا پھر ٹونی کے سرخ کیکڑے کا ورود ہوا جس کی لطادات پتلی پتلی ٹانگیں پلیٹ سے باہر رینگ رہی تھیں یوں لگتا تھا ابھی چھلانگ لگا کر ٹونی کی داڑی میں جا گھسے گا میری ٹراؤٹ مچھلی بھی سالم تھی مگر کانٹا چپ ہونے سے چھوٹے چھوٹے خستہ ٹکڑوں میں بکھر گئی کھانے کے بعد کافی آگئی اور ہم کرسیوں پر دراز ہو کر نیچے چوک میں بجنے والی گتاروں کی موسیقی سے لطف اندوز ہونے لگے نوجوان موسیقار پاپ موسیقی بجانے والوں کی مانند اپنی گتار گتاروں کو بے رہمی سے جنجوڑنے کے بجائے انہیں نہایت نرمی سے ہلکے ہلکے چھو رہے تھے دھون قدر شوف ہوتی تو بھی چھیڑ چھاڑ میں پیار کا انصر ہی غالب رہتا فلیمنگو کی یہ روایتیں دھون گتار پر بجانے کے علاوہ گائی بھی جاتی ہے مالا گوئنا اور فیڈنگ کاؤس بھی اس موسیقی کی شاخیں ہیں اگرچہ یہ نوجوان صرف اپنی تفریق کی خاطر گتاریں بجا رہے تھے مگر جب کبھی ان کی دھون میں کوئی خصوصی لے ابرتی تو چوک میں بیٹھے لوگ نہ رہائے اولے اولے بلند کرتے انہیں داد سے نوازتے ہوا کے لطیف جھوکوں سے خجور کے پتے آہستگی سے حرکت کرتے اور ان کے متحرک سائے بے فکر بوڑوں اور زندہ دل نوجوانوں کے چہروں پر کھیلنے لگتے نظر شف کے قریب چوک خالی ہونا شروع ہو گیا نوجوان موسیقاروں میں سے ایک نکلائی پر بندی گھڑی پر ایک نظر ڈالی اور پھر چھپکے سے اپنی ساتھی کی کان میں کچھ کا دونوں مسکرائے اور پھر گتاریں کاندوں پر ڈال کا چوک سے بار سڑک کی جانب چل دیئے شراب نہائیت اندہ تھی ٹونی نے تقریباً انگتے ہوئے کہا یار ایک سگریٹ تو پھلاو بار چل کر پیتے ہیں میں نے میز سے چمبیلی کا گجرہ اٹھاتے ہوئے کہا اپنے اپنے حصے کا بیل ادا کرنے کے بعد ہم سیڑھیوں اتر کر نیچے شراب خانے میں آگئے مونتیلا ٹونی نے اپنا پچکا ہوا مشکیزہ کاؤنٹر پر رکھ کر اپنی پسندیدہ شراب کے ڈرم کی جانب اشارہ کیا مالک نے مشکیزہ کا مو ٹوٹی پر کسا اور پھر اسے لبا لب بھر کر ٹونی کے والے کر دیا پچاس پسیتے قیمت ادا کرنے کے بعد اس نے مشکیزہ کا خمار آلود بوجھ کاندے پر لادا اور ہم دونوں شراب خانے سے بار آگئے گلی کے نکڑ پر چمبیلی کے گجرے بیجنے والی بڑی اپسار جھکائے اپنے اتیلی پر پھیلے سکے گننے میں مصروف تھی پھولوں کی ٹوکری خالی ہو چکی تھی ہم گلی سے نکل کر ایک مرتبہ کالیے و اکلاڈوں کی بڑی سڑک پر آ نکلے ٹرائسٹ ٹونی کا چہرہ یوں متقیر ہوا جیسے اسے مرگی کا دورہ پڑھنے والا ہو مستنصر اس نے چیک کر کہا بھئی لڑکیاں ہائے ہائے ٹونی درست کہہ رہا تھا ہم لا تعداد لڑکیوں کے نرگے میں تھے ہمارے چار سو کالیے و اکلاڈوں کی سڑک پر لڑکیوں کا ایک وجون خرامہ خرامہ شاید موطر موطر بھی چلا جا رہا تھا اے تورو ایک پاستا قد اسپانوی لڑکی نے ٹونی کی کمر میں اپنے پنکے کی ڈنڈی کھوپتے ہوئے غصے سے کاف شرم نہیں آتی پاسیوں کی عداب کی خلاف ورزی کرتے ہوئے دوسری جانب چلو لڑکوں کے ساتھ شکریہ سینوریتا ٹونی جھک کر عداب بجل آیا اگر میں تورو یعنی بھل ہوں تو کیا میں آپ پر حملہ آور ہو جاؤں موٹی خاتون نے اسپانوی میں جو کچھ بھی جواب دیا وہ ہماری سمجھ سے بالہ تر تھا البتہ لہ جیسے محسوس ہو گیا کہ فٹے مو قسم کا لفظ عدا ہوا ہے سڑک کے نصف حصے میں نوجوان لڑکیاں دو دو تین تین کی ٹولیوں میں ہاتھ میں ہاتھ ڈالے بڑے تم تراک سے چل رہی تھیں دوسری جانب لڑکوں کے گروہ روان دوان تھے مگر ان کا روح مخالف سمجھ میں تھا مری کی ماروڑ کی طرح یہاں بھی ٹرافک دو حصوں میں منقسم تھی لڑکیاں دیرے دیرے سڑک کے آخر میں واقع چوک تک پہنچتیں اور پھر فوجی انداز میں ایک دم گھوم کر واپس ہو جاتیں ادھر لڑکے بھی سڑک کے مخالف سیرے پر پہنچ کر about turn ہو جاتے اور یہ پریڈ یوں ہی جاری رہتی پریڈ یعنی پاسیو شام کا پاسیو اسپانیا کی ایک خوبصورت اور رومانوی رسم ہے جو اب آہستہ آہستہ بڑے شہروں میں جدیز زندگی کی گہمہ گہمی سے خوف زدہ ہو کر دور افتادہ قسموں اور چھوٹے شہروں میں سمٹ رہی ہے پاسیو کے لفظ بل فائٹ کے آغاز میں بل فائٹر اور اس کے معاونین کی پریڈ کے لیے استعمال ہوتا ہے مگر شام کے پاسیو میں صرف پریڈ کی قدر مشترک ہوتی ہے جہاں بل فائٹ میں مد مقابل کو زیر کرنے کے لیے نیزے اور تلوار کی کاٹ کام آتی ہے وہاں شام کے پاسیو میں جیتنے کے لیے حسن کی شوخیاں برپور وار کرتی ہیں ادھر نیزے کی انی جسم میں پیوست ہو کر کام تمام کرتی ہے اور ادھر اس دیس میں جہاں چشم غزال عام ہے اب بھی نگاہوں کے تیر ہی دل نشین ہوتے ہیں ایک میدان میں بل فائٹر کا مقدر لازمی جیت ہوتا ہے اور بل کی قسمت میں ہمیشہ سار نگو ہونا اور اس سڑک پر پاسیو میں دونوں فریق ہار جی سے بینیاز صرف گھائل ہونے کے لیے ہی سالتے ہیں پاسیو کی رسم کا آغاز عربوں کے زمانے میں ہوا اور اسی لیے آج بھی اس میں مشرقی عجاب کی خوشبو ہے اپانیہ کے صوبے کی عورتیں اس مشرقی حس کی بنا پر اپنا چہرہ رمال سے ڈھاپ کر گھر سے باہر نکلتی ہیں سیکڑوں برس گزرنے کے باوجود وہ اپنے عرب ماضی کی ایک روایت کو زندہ رکھے ہوئے ہیں وہ پردہ کرتی ہیں اسپانیہ میں شادی کے رسم و رواج کچھ کچھ ہمارے ملک کے ساتھ لگا کھاتے ہیں شادی سے پیش تر آزادانہ میل ملاب گناہ کبیرہ سمجھا جاتا ہے بہرحال اگر والدین کی رضا شامل ہو تو ایک متصر سی کوٹشپ کی اجازت مل جاتی ہے جو ایک تیش شدہ پروگرام کے مطابق سرانجام پاتی ہے مثل لڑکا کلیسہ میں عبادت کرتے وقت لات پادری کا تم سب یسو کی بیڑے ہو والا واہ سننے کے بجائے اپنی پسندیدہ لڑکی کو گھور سکتا ہے محبوبہ کی بالکونی کے نیچے سے گزر ہو تو ایک آد آ بھرنے پر بھی کوئی پابندی نہیں نوجوان اگر شادی پر مائل ہو تو سینما جانے کی اجازت بھی مل سکتی ہے شو کے دوران وہ رواج کے مطابق اپنی محبوبہ کا آدھ پورے تین منٹ کے لیے تھام سکتا ہے میرے خیال میں اگر تین منٹ سے زیادہ کا عرصہ ہو جائے تو لڑکی اسے اپنی بے عزتی سمجھتی ہوگی اور اپنا ہاتھ نہیں چھڑاتی ہوگی ان کٹھن رومانوی مرحلوں کے درمیان چند متعینہ عشقیہ تقاریر بھی ہوتی ہیں جو صدیوں سے کسی رد و بدل کے بغیر رائج ہیں ان میں ذرہ بھر تحریف لڑکے کو عمر بھر کوارہ رکھنے کے لیے کافی ہے مثلاً وہ جذباتی ہو کر یہ تو کہہ سکتا ہے کہ کول کے پھول مجھے بہت اچھے لگتے ہیں اور آپ بھی لیکن اگر وہ بلا تکلف ہائے تو مجھے پیاری لگتی ہو پر اتر آئے تو کشیدگی بڑھنے کا امکان ہوتا ہے اسپانیہ میں اگر آپ کسی لڑکی کو باہر لے جانا چاہیں باہر لے جانے سے مراد سینما وغیرہ دکھانا ہے بھگا کر لے جانا ہرگز نہیں تو آپ کو بہرحال مندرجہ بالا قوانین کی پابندی کرنا ہوگی اگر نہیں کریں گے تو آپ کی اطلاع کے لیے ارض ہے کہ دنیا کا بہترین پسٹول لامہ اسپانیہ میں ہی بنتا ہے دنیا کے اکثر ملکوں کی طرح بڑے شہروں میں رہنے والی بیبیاں خاصی آزاد خیال واقع ہوئی ہیں مگر دور افتادہ دیہات اور سوریہ جیسے چھوٹے شہروں میں ابھی تک آزمنہ وستا کی ذہنیت کا راج ہے ایسی جگہوں پر میل ملاب کے لیے پاسیوں کی رسم کا سہارہ لیا جاتا ہے ہفتے میں ایک شب اس کار خیر میں حصہ لینے کے لیے مقصود کر دی جاتی ہے رات کے کھانے سے فارغ ہو کر والدین قیوہ خانوں سے بار فٹ پات پر بچھی کرسیوں پر بیٹھ کر کافی یا شراب سے دل بھیلاتے ہیں اور ان کے چہیتے اور چہیتیاں کسمت آزمائی کے لیے سڑک پر مٹرگا شروع کر دیتے ہیں بائی جانب لڑکیوں کے غول کے غول شام کے بیدرین لباسوں میں مٹرگیاں آپس میں چہلیں کرتی آنکھیں بائیں کہ فوجی اصول پر عمل پیرا لہک لہک کر چل رہی ہیں پوری مخلوق میں سے ایک زور عجبی کا انتخاب ہو رہا ہے آپس میں مشورے ہو رہے ہیں لیکن یہ نظارہ صرف دور دور سے کیا جا سکتا ہے پاس آئیے گا تو کرچیوں پر براجمان خواتین کے والدین آپ کے خلاف فاول دے کر میدان سے باہر نکال دیں گے حسینوں کی اس پریڈ میں اگر آپ کو کوئی خاتون بھلی لگی اور وہ بھی آپ کے قریب سے گزرتے وقت اکشان دل ربائی سے بالوں میں لگا پھول اتار کر سونہ شروع کر دے تو پھر آپ پر لازم ہے کہ دوسری شب گتار کاندے پر ڈالے پھولوں کا گلدستہ ہاتھ میں تھامیں ان محترمہ کی بالکونی تلے کھڑے ہو کر موشمیوں قسم کا گانا گائیں لڑکی کو آپ کا گانا اور اس کے والدین کو آپ کا گلدستہ پسند آ جائے تو آپ کو گھر کے اندر بلا لیا جائے گا دریئے مواج تعلیم اور خاندان کے مکمل قوائف دریاف کرنے کے بعد آپ کو مطلع کیا جائے گا کہ برخوردار کل اپنی امہ کو ہمارے گھر بیج دینا یا پھر دوسری صورت میں خبردار جو آئندہ ہماری لڑکی کو وغیرہ پاسیوں کی ایک لطیف روایت یہ بھی ہے کہ قسمی کی تمام لڑکیاں سڑک پر ہونے والی پریڈ میں شریک نہیں ہوتی ہیں بلکہ ان میں سے نسبتا شرمیلی خواتین ارد گرد کہ مکانوں کی بالکونیوں پر سج بن کر براجمان ہو جاتی ہیں ان بالکونیوں کے آگے کسی ایک رنگ کا ریش میں کپڑا لٹکا دیا جاتا ہے سلاخوں سے اسی رنگ کی دیدہ زیب جنیا اور فیتے بندے ہوتے ہیں پیدل چلنے والی خواتین تو اشاروں کے نائوں میں اپنا مدعب بیان کر لیتی ہیں یا پھر وہ سر میں لگیا چمیلی کا پھول بھی اس کام آتا ہے مگر بالکونیوں میں بیٹھی ہوئی خواتین اپنی پسند کا اظہار بلکل انوکی اور مختلف طریقے سے کرتی ہیں ان کے پاس کاغذ کے بنے ہوئے چھوٹے چھوٹے گیند ہوتے ہیں جن کے ساتھ تقریباً دو گز لمبے دو تین پتلے کاغذ کے فیتے چپکے ہوتے ہیں ان فیتوں کا رنگ وہی ہوگا جو بالکونی سے لٹکنے والے کپڑے اور جنیوں کا ہوتا ہے ادھر نگاہ انتخاب کسی خوش قسمت پر چہری اور ادھر اس شرمیلی بیبی نے بالکونی سے جھک کر ایک عدد گیند تاک کر دے مارا گیند کے درمیان ایک ابری ہوئی چھوٹی سی پن لڑکے کے لباس میں اٹک جاتی ہے اور وہ اس کے پیچھے لہراتے ہوئے فیتوں کا رنگ دیکھ کر جان جاتا ہے کہ جانے جا کس بالکونی میں تحصیف فرما ہے بہرحال اس وقت میں ایک بھینسہ نمہ انگریز کے ساتھ سوریا کی کالیے ویکلاڈوں پر کھڑا تھا اور ہمارے گرد خوبصورت پاسیو جاری تھا رونی ابھی تک موٹی لڑکی کے عطا کردہ خطاب دوروں پر پیچ و تاب کھا رہا تھا بل فائٹر کی بچی وہ بار بار بڑھ بڑھاتا ہم دونوں ایک ہی جگہ پر کھڑے بے وقوفوں کی طرح دائیں بائیں اور بالکونیوں کی جانے پانکے گمارے تھے کہ فٹپات کی ایک کرسی پر بیٹھا ہوا بوڑا اٹھ کر ہمارے پاس آ گیا سینئور آپ شاید غیر ملکی ہیں اس نے ملائمت سے کہا اگر آپ پاسیو میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو برائے مہبانی لڑکوں کے عصے کی طرف چلے جائیے یوں لڑکیوں کے بیچ کھڑے ہونا خلاف عداب ہے ضرور ضرور ٹونی نے مروب ہو کر کہا ہم دونوں دوسری جانب پاسیو یعنی پریٹ میں شامل ہو گئے اکثر لوگ ٹونی کو بہت دلچسپی سے دیکھ رہے تھے پس تکہ دسپانیوں کے دنمیان وہ یوں دکھائی دے رہا تھا جیسے بونوں کی دنیا میں کوئی باریش دیو گھس آیا ہے وہ بہت تیز چاہ رہا تھا میں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا تو نے میرے بھائی ذرا آہستہ اتمنان سے ہمیں کون سا گاڑی پکڑنی ہے ہر لڑکی کو گھونے کے بجائے صرف ایک کو منتخب کرو اور اس پر نگاہیں مرکوز رکھو اب تک کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا خیار رکھیں اور ہمارے اس چینل کا بھی اللہ حافظ